بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بکشش بھی مانگتے ہیں نفسانی اور برے عمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت انایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جیسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ کرام پر دھیروں درود اور سلامتی نازل فرمائے نازن قیامت کا ایک دن مقرر ہے اس دنیا کا ایک روز اختدام ہونا ہے مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم قرب قیامت کے البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق آپ نے بھی سن رکھا ہوگا مگر اسرائیل یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دسویں سرخ بچیاں کی پیدائش ہو گئی جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے اور انہوں نے دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں اس حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح سیمسن کارٹون میں دو ہزار چوبیس میں ہونے والے واقعات کی پیش کوئی کی گئی ہے انہی واقعات میں ایک اہم ترین حیکل سلمانی کی آخری مرتبہ تعمیر اسرائیل میں لال بچیاں کی قربانی اور تھرڈ ورلڈ وار بھی شامل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سال دو ہزار چوبیس میں کیا ہونے والا ہے موجودہ حالات کیا ہیں اور آگے ہمیں کس چانب لے کر جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات اور آنے والے حالات کے بارے میں روحانی شخصیت نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا پیش کوئیاں فرمائیں اور یہ پیش کوئیاں کس طرح سے سچی ثابت ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گئیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس سرخ بچیا کے بارے میں جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے ناظرین ڈیلی سٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ یہ دنیا کے ایک ہاتھ میں کا وقت شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اب یروشلم میں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی اس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا پادری شین رچمن نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا اشارہ ہے اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کے حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والے سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوٹ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تھر ٹیمپل کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے گی تاکہ مقدس کتاب میں بیان کی کہ احکامات کی ہر ممکن تعمیل ہو سکے درامت شدہ قربانی کی گائے قدیم ترانے اور بڑھتے ہوئے تاون کے ساتھ کچھ قوم پرس یہودیوں کو امید ہے کہ وہ یرشلم کے پرانے شہر میں اسرائیلی فلسطینی کشیدگی کے مرکز میں واقع مقام پر اپنا حیکل دوبارہ تعمیر کریں گے تل عبیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گواہوں کا ایک گروپ اس میں لمحے کی تیاری کر رہے جب وہ یہودی حیکل کی تباہی کے تقریباً دو ہزار سال بعد وہ اس کی دوبارہ تعمیر پر خوشی منائیں گے فراسیسی خبر رسائے دارے اے ایف پی کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اس حیکل کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحہ دجال کی آمد تیزی آئے گی انہوں نے اپنی نگاہیں یرشلم کی پرانے شہر کے دل میں بڑے درختوں سے بنے آہتے پر رکھی ہوئی ہیں جو یہودیوں کے لئے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے ان کی مقدس ترین جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس کمپاؤنڈ میں صدیوں سے مسجد اقصہ بھی قائم ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے والی سابق عبادتگاہ کو یاد کرتے ہیں جو رومن دور میں ستر اسوی کے قریب تباہ ہو گئی تھی یہودی روایت کے مطابق ان کا پہلا حیکل اسی مقام پر اس وقت کے حکمران نبو قداس دوئیم نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں مندم کر دیا تھا پچاس سالہ تیسرے حیکل کے وکیل آئیم بڑھکوٹس کا کہنا ہے کہ آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں مسلمان کی موجودگی کے بارے میں یہ یہودیوں کی جگہ تھی انہوں نے کہا کہ مستقبل کے حیکل میں یہودیوں کی عبادت صرف وقت کی بات ہے اپنے مطلوبہ مقاصد میں تیزی لانے کے لیے اسرائیل نے پچھلے سال امریکہ سے پانچ سرخ بچیاں مادہ گائے درامت کی منصوبہ یہ ہے کہ انہیں قربان کیا جائے گا اور ان کی راہ کو پانی میں ملائے جائے گا جس ایک ایسا مرکب تیار ہو جو تیسرا حیکل پر چڑھانے سے پہلے کسی بھی ناپاک سمجھ جانے والے شخص کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا نایاب گائے بہت اہم ہے یہ نایاب گائے شمالی اسرائیل کے ایک فارم میں موجود ہے اور ربیوں کے ذریعے ان کا معاینہ کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ایک بال سرخ ہو بروکووٹس نے مزید کہا کہ ہم ان کو لاد پیار کرتے ہیں ہم انہیں مناسب لحمے کے لیے سنبھال رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حیکل سلمانی دراصل ہے کیا اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے حیکل سلمانی کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکسرت سننے کو ملتا ہے لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے اگرچہ مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آرہ بھی بیان کی جاتی ہیں تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے جب بنی اسرائیل فیرون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی راہنمائی حضرت تالوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت تالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت دعوت علیہ السلام تک پہنچا کہا جاتا ہے کہ جب یہ سندوق حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا آسحابی تھا اور تو رات کوہسینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برطن بھی تھا جس میں آسمانوں سے منو سلوہ اترا کرتا تھا اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے حیقل سلیمانی کا نام دیا گیا تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے حیقل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا بعد ازہ رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسہ کی تعمیر کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو فضا کیا تو رومیوں کے کلیسہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اکسہ کی تعمیر کی گئی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اکسہ واقعہ وہاں ان کا موبت تھا مسلمان اس جگہ کو اپنے لئے مقدس جانتے ہیں مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی وہ حیکل کے ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے البتہ مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے اور اب یہود اس لال بچیہ کی قربانی کر کے اپنے مسیحہ یعنی دجال کو بلانا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے عید الفطر پر قربان کرنے کا پروگرام منا رہے ہیں ادھر جب مسلمان عید کی خوشیہ منا رہے ہوں گے ادھر وہ ایک خونی کھیل رچانے کا سوچ رہے ہیں خیر امت مسلمہ تو ویسے بھی سو رہی ہے کچھ بھی ہو جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں تمام عالمی و علاقائی عیسائی طاقتیں ڈٹ کر کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ کری ہیں غزہ سے شروع ہونے والی جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے سات اکتوبر دوہزار تیز سے جاری یہ جنگ ایک علاقائی جنگ بن چکی ہے فلسطینیس جنگ میں ملوث ہو چکے ہیں چاہے وہ غزہ کی بستیوں والے ہوں یا دیگر جگہوں پر رہتے ہیں وہ سب بلا تفریق اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں اسرائیل نے غزہ پر اس قدر بمباری کی اور تباہی پھیلائی کہ اب وہ قابل رہائش نہیں رہا اسرائیلی بربریت کے باعث غزہ ایک محب تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اسرائیلی فلسطینیوں کو ان کی مہاجر کیمپوں میں بھی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے مجھے یقین ہے کہ جس علمیہ کی عبادت کریں وہ جنم لے چکا ہے اگر امیخ نظری سے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو اس علمیہ کی ابتداء بالفو ڈیکوریشن سے ہوئی جب جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی حکومت نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ وہ ایک ریاست کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں پھر دوسری جنگ عظیم میں یہودی زومہ اور امارہ نے جس طرح برطانوی حکومت کی مدد کی اور بلاخر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ یہودی مذہب کی ابتداء ہو یا اس کا اسطلاح وہ فلسطین میں نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام اس خطے کے نہیں تھے انہیں نبوت بھی یہاں نہیں ملی تھی اس خطے کی اصلی باشندے فلسطینی ہی تھے اس بات کا ذکر بائبل مقدس میں بھی آیا ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کئی بار عذاب مسلط کیا کبھی رومیوں نے کبھی یونانیوں نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی ان کا خانہ کعبہ یعنی حیکل سلمانی تباہ برباد کر دیا گیا ڈھائی ہزار سال تک یہ منتشر رہے ان کا کعبہ زمین بوسرا اٹھارہ سو چھہتر میں ایک یہودی تھیوڈرل ہرٹرزل نے بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کرنے اور ریاست اسرائیل کے قیام کی تحریک شروع کی جسے سہہونی تحریک کہتے ہیں جس کے مطابق یہودی ایک ایسے عظیم یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی سہرہ دیں اس ریاست کی طرح جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھی وہ عظیم اسرائیل تھا جب رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر اور چرند و پرند پر حکمرانی عطا کی تھی عظیم و شان حیکل یہودیوں کے دینی و برطری اور اللہ کی پسندیدگی کی علامت تھا انیس سو اٹھالیس میں ریاست اسرائیل کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خواب تھا اس کے ماننے والوں نے اس کی حقیقت کی طرح پہلا قدم اٹھایا اور پھر واپس موڑ کر نہیں دیکھا سہونی ہر وقت گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوشہ ہیں اور بڑے منظم انداز میں اپنی سرہ دیں تیہ کردہ نقشے کے مطابق پھیلائے جا رہے ہیں اسی فیصد سے زائد نقشہ مکمل ہو چکا ہے مدینہ منورہ اور خیبر کا کچھ علاقہ بھی باقی ہے انہوں نے یروشلم کو بھی ریاست اسرائیل میں زم کر لیا ہے بلکہ سے اپنا دار الحکومت بھی قرار دے دیا ہے عالمی برادری نے اس شہر کو تینوں مذہب یعنی اسلام عیسائیت اور یہودیوں کی مشترکہ مراز قرار دیا تھا اب یہاں وہ تیسرا حیکل سلمانی کی تعمیر کے لیے یک سو ہیں کیونکہ یہودی اپنی نجات دہندہ قیامت کے منتظر ہیں جو ان کی عالمی حکومت کی قیادت کرے گا اس لیے موبت کی تعمیر ضروری ہے جیسے کہ ڈھائی ہزار سال بعد یہودیوں کا اسرائیل میں یک جا ہو کر ایک مضبوط قوم بننا اللہ کی انہی نشانیوں میں سے جس کے مطابق ان کی عظمت رفتہ کی بہالی کا وقتان پہنچا ہے ویسے حق سچ بات بھی یہی ہے کہ ایک کروڑ چوالیس لاکھ یہودی یعنی بنی اسرائیل کے ماننے والوں نے نہ صرف ایک عرب چوالیس کروڑ بنی اسماعیل کے ماننے والوں پر عرصہ ہے یا تنگ کر دیا ہے سپریم طاقت امریکہ کے قریبی فیصلہ ساز اداروں پر ان کی گریفت مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے اندر نہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے اور اسرائیلی قیادت کو امریکی حمایت کا یقین دلایا بلکہ امریکی اسلحے سے لدے جہاز بھی اسرائیل پہنچنے لگے ایسا ہی کچھ برطانی اور دیگر عیسائی ممالک نے کیا عیسائی دنیا مکمل طور پر اس ریاست کے تحفظ اور ان کے جرائم کا ساتھ دے رہی ہے جبکہ ایک عرب و عجم کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے پوری دنیا کی عوام فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے حق کے خود ارادیت کے لیے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کریں کئی ممالک میں تو یہودی بھی سہونی ریاست کے فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے خلاف سراپے احتجاج دیکھے گئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے شاندار احتجاجی مظاہرے امریکی فرانسیسی اور یورپی موالک کی عوام کی طرف سے کیے گئے ہیں انجلینا جولی جیسی مشہور شخصیت نے بھی عیسائی دنیا حکمرانوں کے انسانی حقوق کے بارے میں دورے میار پر تنقید کی ہے لیکن اہلِ عرب پر تو جیسے سکوت مرک تاری ہے اگر ہم تاریخ کا متعلق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم تھے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی تھیں لیکن جب وہ نافرمان بنے ان پر عذاب مسلط کیا گیا اللہ نے ان کی مسیحائی کے لیے انہیں شرک سے نجات دیرانے کے لیے اپنا بندہ مسیح ابن مریم بھیجوایا وہ کسی مسیحہ کے منتظر بھی تھے لیکن انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تقذیب کی اور اپنی تائی سلیب پر چڑھا دیا یہ آخری موقع تھا جو انہوں نے گما دیا اس کے بعد اللہ رب الحزت نے ان پر عزلی زلت تاری کر دی ان کا موبت زمین بوس کر دیا گیا اور انہیں منتشر کر دیا یہ بات عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں صدیوں تک یہودی عیسائیوں کے ہاتھوں تازیر کا نشانہ بنتے رہے عیسائیوں نے انہیں زلیل اور راندہ درگاہ سمجھتے رہے حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں عیسائیوں نے بھی انہیں برباد کیا پوری عیسائی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے سہونی تحریک کے زیرے اثر پہلے برطانیہ عظمہ کو پھر عظیم طاقت امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لیا گریٹر اسرائیل قائم ہونے جا رہا ہے ان کا کعبہ تعمیر ہونے کوئے بس ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بات ہے لیکن ان کی حتمی کامیابی گریٹر اسرائیل کے قیام تیسرے محبت سلمانی کی تعمیر اور مسیحہ کی آمد کے راہ میں حائل حماس ہے وہ سے ملیامیٹ کرنے پر طول میں کسی بھی قیمت پر وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں اس بات سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا ایک عرب چوالیس کروڑ مسلمان بھی نہیں لیکن اللہ رب العزت بھی تو ہے ناظرین دوسری طرف اگر بات کی جائے تو سال دوزار چوبیس کی سال میں کچھ ایسے واقعات رونماؤں ہیں جس سے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہی قیامت کا سال ہے جیسا کہ یہودیوں کا لال بچے کے حوالے سے چھوڑا گیا شوشہ پھر حیکل سلمانک کی تعمیر یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منظوبہ زلزلوں کی شدت اور کسرت سعودی عرب میں بارشیں اور سبزہ وہاں پر بڑھتی ہوئی بے ہیائی اور بے ہیسی سینما گھروں اور مندروں کا قیام شام میں شروع ہونے والے جنگ مسلمانوں کا قتل عام اور امت مسلمہ کی بے ہسی اور خاموشی دریائے تبریہ کا خوشک ہونا اس کے علاوہ بہت ہی ایسی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو قرب قیامت کی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ سنسنی سوشل میڈیا نے پھیلا رکھی جس میں ایک سیریز سیمسن کارٹونز کی بھی ہے ناظرین لوگوں کے ذہن عالمی میڈیا اور نیوز ایجنسز کے زہریلے اثرات سے بری طرح متاثر ہو چکے لہذا سوشل میڈیا اور گوگل میپ سرویسز میں جو کچھ انفرمیشن کے نام پر اپلوٹ کیا گیا ہے بغیر غور و فکر کے اسے منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے مسلمان نوجوانوں سے خاص طور پر یہ ترخواست ہے کہ اپنے ذہن اور فکر کو سوشل نیٹورکس گوگل سرچنگ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹولز کے پاس گر بھی نہ رکھیں اپنی اکل اور حواس کو ان کا محتاج نہ بننے دیں تین دن سے حیکل سولیمانی اور سرخ بچہ سے متعلق سہونی یہودی روایت عقائد کا جس قدر پر چار اور پھیلاؤ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک اور قابل فکر صورتحال ہے ایک ایسا عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے کچھ تعلق نہیں کتب حدیث سے کچھ سند نہیں صرف یہودی تعلیمات اور تلمود وغیرہ میں کی گئی خود سخت تحریکاتی اس عمل کی تصدیق و تائد کرتی ہیں اسے مسلم طبقے کی طرف سے اتنی اہمیت اور زبردست رسپانس مل جانا مسلمانوں کے اپنے دین سے واقفیت پر بہت سے سوالات اور خدشات پیدا کر رہا ہے لالگائے کو مقدس سمجھنا اس کی قربانی کو اہم جاننا کسی خاص مقام اور خاص مقصد کے لئے اس کی کوشش کرنا یہ سارے عمل کے نتیجے میں اپنے جھوٹے مسیحہ کی آمد کی امید لگانا آلِ یہود کے لئے عام ہے تو ہے میرے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے یہ گمراک و نظریات کیوں کا رحم ہو سکتے ہیں جبکہ خود گوگل صاحب بھی اس موضوع پر سرچنگ کے نتیجے میں صرف اسرائیلی اور یہودی نیوز اور سہونی حوالہ جاتی دکھا رہے ہیں ایک خاص موقع پر جب اہلِ غزہ کی جدو جہد اور کشمکش نے مسلم دنیا کا ضمیر جھنجوڑا ہے تو اس وقت عالمی فکر کا روخ موڑنے کے لئے جو منتشر منصوبے سہونی لابی کی طرف سے رد عمل کی صورت اکتیار کیے جانے ہیں یہ بھی ویسا ہی ایک فتنانگیز اقدام ہے اس کے بعد یہودی روایت و نظریات سے متاثر ایسی انفرمیشن پھیلانا یا اسے پھیلانے میں معاون ثابت ہونا کسی طور پر مفید نہیں خدا رہا ان حربوں کو سمجھیں جو فلسطین کے حق میں عالمی رائیامہ کو ان خودساختہ مذہبی گوشہ گافیوں کے ذریعے زائل کرنے کی سازشیں لال بچے کی پیدائش قربانی حیکل سلمانی کی تعمیر سے جوڑی کہانیاں آل یہود کے وہ منگھڑت نظریات ہیں جن سے اللہ کی تدوین اور تقدیر کے فیصلے نے کبھی نہیں بدلیں گے قیامت اینڈ آف دی ٹائم کا علم بھی خالصتاً اسی علیم و خبیر ہستی کے پاس ہے اور دجال بھی اللہ واحد و کہار کی مرضی کے بغیر نہ نکل سکتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے اپنے اقائد و اعمال کی بنیاد کو مضبوط بنائیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزداق جو قرآن و سنت کے مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا نہ غمگین ہوگا نہ فکر مند ناظرین یہ تھا تذکرہ سال دوہزار چوبیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والی باتوں کا اور اسرائیل کی منصوبہ بندی کا آئیے ناظرین بات کرتے ہیں رحمت اللہ شاہ وآلہ کی ان پیشکائیوں کے بارے میں جو انہوں نے قیامت کے متعلق فرمائی ہیں ناظرین یہ حقیقیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زود تقویٰ کے لئے وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی عبدال کتب اور غوث جیسے آلہ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں جہاں ان سے خرق عادت اور کشف و قرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی الکا اور الہم کا اتراک رکھتے ہیں حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہیں انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً آٹھ سو پچاس سال قبل ایک مشہور و معروف صوفیہ باکمال حضرت نحمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں جن کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشگوئی فارسی اشار کی صورت میں کی جو آج تک حرف پہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے قصیدہ ایک اشار مختلف والوں سے دو ہزار کے قریب بتائے جاتے ہیں لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم ویش تین سو اشار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصید لکھنے کی تاریخ سے بعد آنے والے بریازم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب بار ان کے قصیدے کے شعر میں پڑتے ہیں جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمیور کا نام اس کی پیدائی سے تقریباً دو سو سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں اس کے بعد لودی خاندان کے حکمران سکندر لودی اور ابراہیم لودی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمائیوں، شیر شاہ، اکبر، جہنگیر شاہ جہاں کے نام ان کے شعر میں آتا یوں خاندان مغلیہ کے تین سو سالہ دور حکومت کی ترتیب بار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ والی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کورہ عرض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بلکل صحیح واضح اور عام فہم ہے جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لئے انتظار کرنا ایک فطری عمر ہے حضرت نعمت اللہ شاہ والی کی پیشنگوئی کے قصیدے میں تین مختلف قسم کے ردیف اور کافیہ استعمال ہوئے بعض اشعار کی ردیف میں بھی نہ میں دیکھ رہا ہوں اور بعض کی ردیف پیدا شود پیدا ہوگا اور بعض اشعار میں کافیہ زمانہ بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ والی عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں اب حضرت نعمت اللہ شاہ والی پیدا شود پیدا ہوگا کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشنگوئی کی ابتدائی شیر سے کرتے ہیں میں سیچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ صاحبِ قرآن ہوگا تیمور شاہ نے تیرہ سو اٹھانوے میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا جب سکندر لودی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران زہر الدین بابر نے جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی پانچویں پشت میں سے تھے پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا جب سکندر لودی سے ابراہیم لودی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی زہر الدین بابر جو امیر تیمور کی پانچویں پشت میں سے تھے پندرہ سو چھبیس سے پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا بابر کے متعلق حضرت نحمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے تین سو پچاس سال قبل اپنے ایک شہر میں مندرج تاریخ پانچ سو ستر حجری با مطابق گیارہ سو چھوٹر عیسوی میں پیش گوئی کرتے ہو فرماتے ہیں اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا بابر کے بیٹے ہمائیوں اور اس دوران شہر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہمائیوں تک پہنچے گی جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان یعنی شہر خان ظاہر ہوگا تاریخ ان بتاتے کہ شہر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمائیوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی اور چند سال بعد جب شہر شاہ سوری چل بسا تو ہمائیوں نے ایران کی مدد سے پندرہ سو تیس میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر پندرہ سو پچپن اسیوی تک حکومت کی ناظرین اسی طرح آپ کو مزید کچھ پیشن کو یہاں بتاتے چلیں ہمائیوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے قریبا پچاس سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا یہ میتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا جب وہ دار البقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشی ہوگا وہ کرن سے زیادہ اور چالیس سال سے کم بادشاہی کرے گا جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ فروز ہو جائے گا نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا لہذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ نور دین محمد جہانگیر نے سولہ سو پانچ اسویں سے سولہ سو ستائیس اسویں تک ہندوستان پر حکمرانی کی جہانگیر اپنے عدل انصاف کی وجہ سے مشہور ہے اس کا مقبرہ لاہور میں ہے جس سے دو تین سو گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہان کا مزار ہے یہاں یہ بات کس قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ حضا میں جہاں پیدا شدہ کی ردیف کے دستیاب اشتیار میں امیر تیمور اور زہر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے وہاں صرف مہی الدین محمد اور اورنگزیب کا نام کسی بھی شیر میں نہیں ہے اگر جس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشار میں موجود ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب جس نے قریب پچاس سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انعراف کیا تھا اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک مرتبہ پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے بعد چند سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اس بے اندازہ فقیر کا بزار گرم ہوگا اور خوب چرچہ ہوگا گرو نانک چودہ سو اکتالیس میں پیدا ہوئے اور پندرہ سو اٹیس میں ان کا انتقال ہوا برے سغیر پاکو ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیش کوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور دھن کے نشے میں مست ہوں گے ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرڈ میں قبضہ کرنے کی شاترانہ چال تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور ایک سو سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا ہندوستان کا انگریز وائس رائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش کوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محضی سپیشنگوئی کی وجہ سے آیت کر دی تھی یہ کیسے ہو سکتا کہ انگریز ہندوستان پر صرف سو سال تک حکومت کریں گے جنگ عظیم اول اور دوم کے بارے میں پیش کوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کی تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا جنگ عظیم اول انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک رہی پھر اکیس سال بعد دوبارہ انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیس تک جنگ عظیم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی ناظرین ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکومت میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ لے انگریزوں کے بارے میں آگے پیشگوئی کرتے ہیں اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ اپنے مکروفن سے لوگوں میں جان لے جھگڑا چھوڑ جائیں گے ناظرین خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیشگوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے ناظرین قائم پاکستان کا ذکر ان پیشگوئیوں کے قصیدے میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا انسانوں کا خون بے درگ جاری ہوگا شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بائد ہوگا مسلمان اپنے اصلاف کے علاقے پنجاب سندھ سرد بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے اس رنج اور مصیبت کے بعد ان میں بختہ وری ظاہر ہوگی کیا میں پاکستان کے بعد حضرت نحمت اللہ شاہ علی رحمت اللہ علیہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے اس شیر میں ایام ہفتہ سترہ دن کے الفاظ کہہ کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے آٹھ سو سال قبل چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت کی سترہ روزہ جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشنگوئی کا لہہ منوایا اسی کے ساتھ اب رحمت اللہ علیہ انیس سو اکتر کی جنگ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانا فیل پرگریہ بزاری کریں گے آپ رحمت اللہ کی اس پیشگوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیروکریسی کی متاسبانہ جانب دارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیہ دگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں اب مزید فرماتے ہیں کہ وہ کینہ پرور منیہ اندرہ گاندی جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا اس کے نام کے کل چھے حرف ہوں گے گاف نون دال ہے چھوٹی ہوں گے اور وہ اپنے مکر و مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگے ناظرین اب ہم حضرت نحمت اللہ شاہ علی رحمت اللہ لیکن پیشنگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ان پیشنگوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین آپ رحمت اللہ نے اپنے ایک شہر میں یوں پیشنگوئی فرمائی ہے محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے مسلمان اس وقت جاریانہ قدم اٹھائیں گے ترکی، ایران، عرب اور مشرق وستہ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ مار آئیں گے چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر طبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے شدید فتن و فساد پھیلا رہا ہے ان علاقوں میں الہد کی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائل علاقوں میں تحریکی طالبان کے خوارج کی حمایت پیسی بھارتی سادش کا ناپاک حصہ ہے آپ مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجہ ہو جائیں گے یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے یہ چونٹی اور مکڑیوں کی طرح رات و رات غلبہ حاصل کریں گے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان فاتح قوم ہوگی یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا مہ مقدس کس سن میں آئے گا مگر نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ کے مطابق اس محرم الحرام کے معینے میں پاک فوج پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے جن کے بارے میں آدھی سے مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا آپ رحم اللہ کی پیشکوئی کے مطابق ملک ہندو میں ایک فتنہ ہوگا ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایران جہاز لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہوگی ایک فساد برپا ہوگا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے برائرہ تصادم کریں گے یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی یہ سازش ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی بغاوت ہو یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشتگردی کی کاروائی یا حادثہ با کیا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے اس حادثے یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جنگ کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے اس قسم کی پیشنگوئی سمسن کارٹوز میں بھی کی گئی جس کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اس طرح کسی بہانے سے یا دہشتگردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی کی پیش گوئی یقینی نظر آ رہی ہے ناظرین حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علی نے اپنی طویل پیش گوئیوں کے قصیدوں میں بہت سی دیگر پیشنگوئیاں بھی کی جن میں سائنس کی بے مثال ترقی ذرائع مواصلات ٹیلی فون موبائل فون اور انٹرنیٹ بغیرہ ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد اور تباہ کاریاں اور تیسری جنگ عظیم کے برپا ہونے کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے آٹھ سو سال قبل کی جانے والین پیش گوئیوں میں امریکہ چین اٹلی جاپان اور انگلستان وغیرہ جیسے موالی کا نام لے کر ذکر کیا گیا ان پیش گوئیوں کا سلسلہ حضرت امام مہدی آخر الزمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی آمد اور قیامت تک کے واقعات درجیں ایک اور پیش گوئی کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی بن جائیں گے موجودہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیاندار سیاست تو پیدا نہیں ہوا جسے ایک حراج تحسین پیش کیا جا سکے مذکورہ شہر کے مطابق قوم کے ہاتھ حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہے جنہیں تمام قوم اپنا ہیرو ماننے پر متفقیق ہے کسی نے بجا کہا کہ اگر قائد آزم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان بچایا آج اگر ہم پر دشمن حملے کی جورت نہیں کر رہا تو اس کی واحد وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا وائٹم بم جسے پاکستان دنیا کے ایک سو بیانوے موالک میں ساتھویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابر آئے حضرت نعمت علی شاہ علی کی پیشگوئی کا عرش جہاں ایک الگ باپ کی حیثت رکھتا ہے وہاں مستقبل کے بارے منقع شہر جس میں صاف طور پر دریائے اٹک دریائے سندھ کا نام لے کر اسے تین مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے مسلمان اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے جس میں اگلے شہر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی لیکن اس شہر کے تشریح اس وقت تک تشنالب ہے جب تک جو غرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے اس اہم نکتے پر غور نہ کیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاب مسکورہ خون ریز جنگ آخر پشاور سے صرف چالیس میل دور دریائے اٹک تک کیسے آپ پہنچے گی جبکہ دریائے سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ سرحد قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں تو کیا اٹک کے کنارے کفار سے مضامت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کوئی کفار بادز قائز تو پھر کفار دریائے اٹک تک پاکستان کے مشرق شمال مشرق کی چانب سے کن راستوں یا علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے کیونکہ مقام کارزار آخر دریائے اٹک ہی بتایا گیا ناظرین اولی اکرام اور صوفی اکرام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت تاری ہوتی ہے کب اور کیسے وہ حالات وجد میں آتے ہیں اور کب مقاشوہ اور مجاہدہ اور الہام یا علقہ کے ذریعے ان پر غائب کے پردے کھلتے ہیں اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا آل و عرفہ روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں ایسے بے شمار سوالات اور بہت زیادہ قرید سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا ہے حضرت نعمت اللہ شاہ علی رحمت اللہ نے اپنی پیشنگوئیوں کے قصیدے میں پیدا شدہ یعنی پیدا ردیف میں خصوصی طور پر برے سغیر پاک و ہند کے رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا مگر اب انہوں نے ویرانہ زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ کافیہ کے ذریعے زیادہ وسط اور وضاحت کے ساتھ برے سغیر پاک و ہند اور ملہقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسا بے واقعانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں وہ راہ جو میں بیان کر چکا ہوں وہ موٹی جو میں پرو چکا ہوں یہ ایک سند ہے یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ اللہ تعالی اسلام کی یقیناً مدد کریں گے مزید فرماتے ہیں اگر تو عجرت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لئے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے یہ شیر بھی حال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے بعض وقت بات اشارہ و کنایا میں کہی جاتی ہے یہ شیر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھی کچھ نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیاں جو ماضی میں صحیح ثابت ہو چکی اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں ناظرین قیامت کے بارے میں اسلامی عقیدہ دیگر تمام مذہب کے نظریات کی نفی کرتا ہے اسلام کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے کا علم اللہ تعالی کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے البتہ قیامت سے قبل ان کے چند علامات ضرور وقوع پذیر ہوں گے ان علامات میں سیدنا امام مہدی کا ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو بات کرے گا یاجوج ماجوج کا ظہور اور اللہ کے غزب سے ان کی ہلاکت سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ شامل ہے کائنات کے اختتام کے حوالے سے اسلامی عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے البتہ اسلام نے اس سلسلے میں صدیوں پہلے جو نظریہ دیا آج سائنس کے بیان کردہ انداز سے اس کے قریب تر ہے بہرحال پھر بھی اصل علم اللہ پاک کے پاس ہے ہمیں بس اپنے عمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید بالوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کر دیں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک مہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افسرمان میں رکھے آمین آخر میں پیارے دوستو ہر ویڈیو کے اختدامے ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز آجات کو پورا کریں گے اپنی دعا کا آغاز درودہ ابراہیم اسے کرتے ہیں آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درودہ پاک پڑھنے اور کمیٹس میں آمین لازمی لکھئے گا اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز آجات کو پورا فرمائیں گے دعا کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکتالہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید تمام حمد و سنہ رب زلجلال کے لیے ہے جس کی رحمت سے ناومیدی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکھتا نہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے اے اللہ اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پور سکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پور سکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے ہم سب کو عابد اور سہر انگیز بنا دے پھر راز شوک آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر فراز فرما دے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستی میں گر گئے ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں یا الہی یا الہی یا میرے مالک ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الہی سے خود ہی روٹ گئے اے اللہ ہم ندامت کے آنسوں سے نہ آشنا ہیں ہمیں ایک سچی توبہ کے تلفگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے اباؤجداد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچا جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائے جب ہر طرف بے چہنیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے گناہ سغیرہ کبیرہ کو دھو کر ہمارے دلوں کی ہدایت دے ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس پوجاتا اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سہراب کر دے بے شک تو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر اس نحمت سے سر فراز فرما جس میں ہمیں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی اور خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دیں تیری عبادت کریں تیرا حکم مانیں تیرے بتائے ہوئے راستوں پر جلیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے تو ہمیں اپنے نور سے ڈھاپ لیں وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے وہ نور جو قبر کو روشن کر دے وہ نور جو پل سرات پر روشنی بن جائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی تو توبہ قبول فرماتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے ہمیں صرف تیری رحمت کا اثرہ ہے یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لیں اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف بھیج دے یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں ہمیں وہ نسبتیں اتا کر جو تجھے منظور ہیں یا اللہ اپنے محبو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت اتا فرمائے یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی پر مانا یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر اتا فرما اس دنیا میں اور زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابدار اور متین ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں زلط اور اسوائی نہ ہو یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اے پروردگار ہم کو عمالِ صالح کی توفیق اتا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ فرما اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے اے اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا اے بہت بڑی شان والے ہمیں بائزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے اپس ومان میں رکھنا یا اللہ خامند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اولاد کو والدین کا فرما بدار بنا دے بھائی سے بھائی ناراض ہے ان کی آپس کی نفرت ختم کر دے مالک جو بچے بگڑے ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں ہم نے جن کی غیبت یا چوگلی کیا انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے ایسی جزا اور ثواب سے نواز دے روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہی نہ ہو پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراض کی ہے اسے دور کر دے یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لئے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور سالے اولاد عطا فرما دے جن کی شادی نہیں ہوئی جو بیٹو اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے پیٹھی ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک کے حیات مل جائے یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں جو پریشان حال ہیں مسیبت میں ہیں اپنی لا محدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مسیبت اور تنگی کو دور فرما دے اے عرض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا جو تجھ پر یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاوں کو حاجتوں کو پورا کر دے ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسہ ہماری تکلیفیں اٹھائیں خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اے اللہ ہماری تربیت کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ جنہ سادسہ کے ذریعے سے ترہ کلام پاک ہم تک پہنچا ہے اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے محبوب اور مقول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کے سیاد کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں ہمارے لیے بہت تڑپے ہمارے لیے تجھے بہت کچھ مانگا اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ساری انسانیت کی صحیح راہ بری کے لیے ساری زندگی کے حصول اور نظام کو ترتیب دیا اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کی بہترین جزائے خیر عطا فرما